اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے چار فروری دوہزار بائیس سعودی ریبیہ کی آج کے کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اور اگر آپ سعودی ریبیہ کے ڈیلی اپ ڈیٹس جانا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں سعودی عرب میں ناؤ فروری سے نئی سفری پبندیاں کیا ہیں سعودی وزارت داخلہ نے جمعرات کو کہا ہے کہ سعودیوں کو مملکت سے باہر جانے کے لیے بوسٹر ڈوز لینا ہوگی اس کے بغیر مملکت سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ مملکت آنے والے تمام افراد کو سفر سے اٹھالیس گھنڈے کے اندر لیے گئے ٹیسٹ کی نیگٹیو رپورٹ پیش کرنا ہوگی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درامت ناؤ فروری بروزبود ایک وجہ سے شروع کر دیا جائے گا آجل سبق الاریبیا اور اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت داخلہ نے تحقید کی ہے کہ برونے مملکت سفر کے خواہش مند سعودیوں کو بوسٹر ڈوز لازمی لینا ہوگی دوسری ڈوز پر تین ماہ گزرنے پر بوسٹر ڈوز لینا ہوگی اس کے بغیر مملکت سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزارت داخلہ نے توجہ دلائی کہ اس پبندی سے سولہ برس سے کم عمر کے شہری اور توکلنا ایپ کے ریکارڈ کے مطابق مستثنہ زمرے خارج ہوں گے وزارت داخلہ نے توجہ دلائی ہے کہ مملکت آنے والے تمام افراد کو وہ سہودی ہوں غیر ملکی ہوں یا ویکسین یافتہ ہوں منظور شدہ پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو رپورٹ پیش کرنا ہوگی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مملکت دروانگی سے قبل یا آمد کے اٹھالیس گھنڈے کے اندر نیگٹیو پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی اس سے آٹھ برس سے کم عمر کے بچے مستثنہ ہوں گے اس سلسلے میں بچوں کے کرونا ٹیسٹ متعلق ان ممالک کے قوانین کو مدد نظر رکھا جائے گا جہاں سے سفر کیا گیا ہو وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایسے سعودی شہریوں کو جن کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ نیگٹیو آئی ہوگی انہیں مدرجہ زیل مدد گزرنے پر مملکت سفر یا مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور ان کا دوبارہ کرونا ٹیسٹ نہیں ہوگا کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی پوزیٹیو رپورٹ پر سات روز گزر چکے ہوں اور مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی خوراک لے چکے ہوں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی پوزیٹیو رپورٹ پر دس روز گزر چکے ہوں اور اس نے مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی تمام خوراکیں نہ لی ہوں وزارت داخلہ نے تحقید کی ہے کہ ان پر بندیوں پر عمل درامت نو فروری دوہزار بائیس کو رات ایک بجے سے شروع ہوگا مملکت میں سونے کے نرخ گر گئے عالمی مارکیٹ میں جمرات کو ڈالر کی قدر بڑھنے اور امریکی بانڈز کے منافع میں اضافے کے باعث سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخ گر چکے ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق چوبیس قرات ایک گرام سونا دو سو سترہ اشاریہ چھ دو ریال میں فروخت ہوا ابکہ اکیس قرات ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو نوے اشاریہ چار دو ریال ریکارڈ کی گئی علاوہ یعظی اٹھارہ قرات کی قیمت ایک سو ترینسٹھ اشاریہ دو دو ریال رہی چودہ قرات ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو ستائیس اشاریہ ایک آٹھ ریال میں دستیاب رہا ایک آنس سونے کی قیمت جمرات کو چھ ہزار سات سو اٹھ سٹھ اشاریہ سات پانچ ریال میں فروخت ہوتا رہا ایکیس قرات والے آٹھ گرام کے سکے کی قیمت ایک ہزار پانچ سو تیس اشاریہ تین پانچ ریال رہی سبق ویب سائٹ کے مطابق مملکت میں سونے کے طویل المیاد مہادوں میں زیرو اشاریہ تین چار فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ایک آنس سونے کی قیمت ایک ہزار آٹھ سو چار اشاریہ ایک زیرو ڈالر میں فروخت ہوا سعودی سفیر نواف المالکی کی وفاقی وزیر عمر ایوب سے ملاقات پاکستان اور سعودی عرب نے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ اور وزارت اقتصادی امور ڈویجن کے درمیان پیٹرولیم بسنوحات کے شعبے میں مہادے سے ملنے والی سہولت کو جلد از جلد فحال بنانے پر اتفاق کیا ہے جمعات کو وزارت اقتصادی امور ڈویجن سے جاری ہونے والے علامیہ کے مطابق پاکستان میں تینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور عمر ایوب سے ملاقات کی اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان جاری منصوبوں اور نیک دمات پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں پاکستان کے لیے سعودی آئل سہولت کو جلد از جلد آپریشن کرنے پر اتفاق کیا گیا جس سے مطلق سعودی فنڈ فار ڈویلپمنٹ اور وزارت اقتصادی امور کے درمیان نومبر دو ہزار اکیس میں ایک اشارہ دو ارب ڈالر کے مہادے پر دستہد کیا گئے تھے اس مہادے کے تحت سعودی فنڈ فار ڈویلپمنٹ ایک سال تک موخر ادائیگیوں پر پٹرولیوں مصنوحات کی خرداری پر مہانہ دس کروڑ ڈالر ایک سال کے لیے فرام کرے گا ملاقات میں زلزلے سے متاثرہ کشمیر اور خیبر پختنخواہ کے علاقوں میں جاری منصوبوں پر کام کا بھی جائزہ لیا گیا علامیہ کے مطابق سعودی فنڈ فار ڈویلپمنٹ توانائی صحت تعلیم اور انفرسٹرکچر کے شعبے میں متدد منصوبوں میں محامنت فرام کر رہا ہے ہوابازی میں جدت سعودی ایوییشن کے اوریکل اور مایکرو سافٹ سے مہادے سعودی عرب کی جنرل آتھارٹی آف سیول ایوییشن جس کو گاکہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے نے ہوابازی کے مختلف شعبہ جات کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے اوریکل اور مایکرو سافٹ کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کر لی ہے عرب نے اس نے سعودی پریس ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی آتھارٹی نے ریاض میں ہونے والی انٹرنیشنل ٹیک کانفرنس کے دوران ابتدائی طور پر کمپنیوں کے ساتھ مہادے کیے ہیں کمپیوٹر سافٹ فیئر کمپنی اوریکل کے ساتھ ہونے والے مہادے کے مطابق دونوں پارٹیاں کلاوڈ انوائرمنٹ کو ڈیجیٹل شکل دینے کے لیے منصوبہ بنانے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی اسی طرح گاکا اور ٹیکنالوجی کمپنی مایکرو سافٹ نے نئی چیزوں کو متعرف کرنے اور کیپسٹری بیلڈنگ کے لیے ایک ساتھ کام کرنے پر بھی اتفاہ کیا ہے مملکت کے ویجن ٹوئنٹی تھرٹی کے زمن میں ہونے والے ان مہادوں کا مقصد یہ ہے کہ ہوابازی کے شعبے کو ٹیکنالوجی کے میدان میں نئے خطوط پر استوار کرنا اور ڈیجیٹل شکل دینا ہے شہزادہ فیصل بن خالد بن فہد بن ناصر بن عبدالعزیز کا انتقال ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادہ فیصل بن خالد بن فہد بن ناصر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ امام ترکی بن عبداللہ جامعہ مسجد ریاض میں ادا کی گئی اس پی اے کے مطابق نائب گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبدالرخمان مملکت کے مفتی علی شیخ عبدالعزیز الشیخ شہزادہ ترکی الفیصل شہزادہ فیصل کے والد شہزادہ خالد بن فہد بن ناصر متوفی کے برادر شہزادہ فہد بن خالد شاہی خندان کے دیگر افراد اعلیٰ عددار اور عوام کے جم غفیر نے نماز جنازہ میں شرکت کی شہزادہ فیصل عمر کے تیسرے عشرے میں تھے انہوں نے متدد ریاستی عدو پر کام کیا عالمی یونیورسٹری سے سنت یافتہ تھے تو ناظرین یہ تھی آج کے سعودی ریبیا کی کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے مفید رہی ہوگی سعودی ریبیا کے ڈیلی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا چلیں لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ